اور وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تھے وہی عمر تھے وہ خالد بن ولید تھے جو اس طرف سے فوج لے کر آئے سگے چچا وہاں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا لاشا وہاں پہ بکھرا پڑا تھا لیکن بعد میں وہی خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بنے تو ہر دور اور ہر جب بھی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کوئی معاملہ کیا ہے اصلاح کا خیر کا تو وہ انیشیلی ایسے ہی ہوتا ہے تھوڑی 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 بات پھیلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سینہ بسینہ ملانا شروع کرتا ہے پھر وہ ایک جماعت اور ایک گروہ اور ایک پھر گرفت بنتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیادن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر حق کو باطل کے اوپر ایسے دے مارتا ہے کہ باطل کا بھرکس بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے تو یہ مقصد آپ سب سے ہے اور یہ ایک یادہانی ہے اور باتیں بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو نہ پتا ہوں بس ایک یادہانی ہے باتیں بھی آپ کو پتا ہوں گی کوئی ایسا بھی کوئی علم کا کوئی افلاتون نہیں یہاں پہ آ گیا کہ کوئی نئی بات آپ کو پتا چل جائے گی بس ایک یادہانی ہے سب لوگ جڑیں گے ملیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس میں برکت بھی پڑے گی اور کل بھی ہماری کھانے پہ رات کو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ سسٹم کفر کا ہے جمہوریت کا نظام کفر کا ہے سودھ ہم سب کو زبردستی کھانا کھلانا پڑتا ہے فہشی اور یادہانی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے تو کیا کریں بم سینے سے باندھ کے پھٹ جائیں نہیں پھر تو آپ خوارج میں سے ہو جائیں گے چاہے اور چاہے ریاست سٹیٹ جو ہے وہ نون مسلم بھی ہو بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہد حد کی آواز آ رہی ہوتی ہے بلال رضی اللہ عنہ کے جسم کے خون اور پیپ اور چربی سے وہ کوئلے بجھتے ہیں جل جل کے بجھتے ہیں تو گوشت کو جب آپ کوئلوں کے اوپر رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ تکابوٹی ہوتی ہے وہ کوئی سننے میں سننے کی بات ہے وہ دیکھنے کی کسی کی وہ حمت نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو یہ نہیں کہتے کہ بلال اپنے مالک کو کل سو رہا ہوگا تو سر کلم کر دینا نہیں چاہے نظام کفر کا بھی ہے سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت رسول اللہ نے نہیں دی ہماری امت کے لیے رسول اللہ کی امت کے لیے ہم سب کے لیے یہ جائز نہیں ہے پھر کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا سب سے پہلی دعوت دی کہ شرک کو ختم کر لو اپنے سینوں سے اپنے دلوں سے اپنے سوچ سے اپنے گھروں سے شرک اور اس کی اقسام کو ختم کر لو جب ختم کر دیا تو پھر اللہ نے بلال کو جوڑا خبیب کو جوڑا ابو حریرہ کو جوڑا ابو بکر کو جوڑا عمر کو جوڑا علی کو جوڑا حمزہ کو جوڑا اور پھر وہ سینہ بسینہ وہ دعوت اس طرح سے پھیلی کہ کتنی تلواریں چلی کتنے کفار قتل ہوئے کتنے مسلمان شہید ہوئے تو ریاست مدینہ قائم ہوئی ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں ریاست مدینہ اللہ تعالی نے دے دی تو کیسے دے دی ایسے دے دی شرک اور اس کی اقسام سے فردن فردن چاہے چاندوں پورا مکہ نہیں ہو گیا تھا مسلمان چاہے چاندوں لیکن وہ اپنے دلوں کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر دیں پھر اللہ اپنی رحمت سے کینا بغز اور دلوں کو صاف کر دے گا پھر وہ جڑیں گے بیٹھیں گے پھر اللہ تعالی رحمت سے وہ سسٹم بھی عطا فرما دے گا جب ریاست ملے گی پھر تلوار چلے گی پھر غزوہ ہند ہوگا پھر غزوہ بدر کی مثل غزوہ ہند ہوگا پھر غزوہ بدر کے مثل اس طرف تھوڑے سے ہوں گے تین سو تیرہ ہوں گے اس طرف ہزار سے زیادہ ہوں گے پھر غزوہ بدر کے مثل اسی بتوں کے سرزمین سے جو نکل کے پاک سرزمین پہ آئے تھے وہی اسی بتوں کے سرزمین کو جا کر بت پاش پاش کریں گے تو یہ جو سلسلہ یہ کافلہ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالی نے چلایا ہے اللہ تعالی اس میں ہمیں سب کو حمد استقامت عطا فرمائے لیکن کل ایک بات ہو رہی تھی وہی میں سمجھتا ہوں کہ بار بار جتنی زیادہ وہ یاد دہانی کرائے جائے اتنی کم ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پہ بھیجا گیا تھا جو پوری زمین کے اوپر اس وقت شاید اس سے ورس کو جگہ نہ ہو ایسی جگہ موجود تھی کہ دو لوگ پانی پلا رہے ہیں اونٹ کو جانور کو بکری کو اور جھگڑا ہو گیا لڑ پڑے لڑتے لڑتے ایک نے دوسرے کو مار دیا اس نے اونٹ کو زخمی کر دیا وہ کرتے کرتے قبیلوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئی اور نسل در نسل وہ لڑائیاں چڑھتی تھی کتنے لوگ مر جاتے تھے اس سے ورس جگہ شاید ہی کوئی ہو جہاں پہ باپ اپنے ہاتھ سے نوملود بیٹی کو مار کے بھی نہیں زندہ دفناتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈالتا تھا خود اپنے ہاتھوں سے کرواتا بھی نہیں تھا اس سے ورس جگہ شاید کوئی نہ ہوئی ہو کہ جہاں پہ بتوں کی پوجہ ہو رہی تھی سب سے زیادہ سب سے بڑا شرک شاید ہندوستان میں تب بھی بت پرستی ہی ہو رہی ہو لیکن وہاں کا حال کیا تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود بت پرستی کر رہے تھے اور اگر ہندوستان میں اس وقت بھی بت پرستی ہو رہی ہوگی تو یہاں پہ خانہ کعبہ نہیں تھا جس کے اندر انہوں نے بت رکھ دیا ہوں خانہ کعبہ تھا اللہ کا گھر تھا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا اس کے اندر ہی بت رکھ دیا اندازہ لگائیں اس سے ورس اس سے بترین لوگ کوئی ہو سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں پیدا فرما کے ان کی اسلاح فرمائی اور پھر ان سے کام لیا دنیا کے اوپر امامت کا خلافت کا تو جیسے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ پہ بھیجا گیا وہ بترین لوگ بن چکے تھے اس وقت کے آج بھی جب اللہ رب العزت کی رحمت سے دنیا میں خلافت اور امامت کا وقت دوبارہ آیا کے آیا اس وقت میں نہ صرف یہ سرزمین وہ ولی ہے کہ جو بترین رہی ہے یا ہے بلکہ پوری دنیا کا نظام اس وقت ایسے ہو چکا ہے کیونکہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو معاملہ تھا وہ خلافت کا جو سکیل تھا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا تو اس کا سکیل خلافت راشدہ تک تھا تو وہ جو بریکٹ اوپن ہوئے تھے نا ماتھمیٹکس اور انجننگ والوں کو تو پتا ہے یہ تو خیر سب کو ہی پتا ہوگا جو بریکٹ اوپن ہوتا ہے پھر وہ کلوز بھی ہوتا ہے اس کے اندر سارا میٹر ہو جاتا ہے خالی بریکٹ اوپن کریں تو پر پرینثیس بریشز کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے وہ کلوز بھی کرنے پڑتے ہیں کہ جہاں جا کے کلوز ہو رہا ہے تو وہ جو بریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اوپن ہوا تھا نا وہ امام مہدی پہ جا کے کلوز ہوگا تو وہ جو کام اس وقت میں شروع ہوا تھا وہ جو ایکویشن اس وقت میں سٹارٹ ہوئی تھی عرب کے سرزمین سے اس ایکویشن نے کمپلیٹ ہو کر پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے کہ اس وقت پوری دنیا امام مہدی کب ظاہر ہوں گے جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی بلکہ ظلم اس قدر عام ہو چکا ہے 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 کہ مجھے اگر یہ دعویٰ کرنا پڑے میں اپنے آپ کو شامل کروں اور اس محفل کے لوگوں کو شامل کروں کہ ان میں سے کوئی کسی ورس ٹائپ کے ظلم کا شکار یا کرنے والوں میں نہیں ہے تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے نہیں پتا بہت زیادہ چانسز ہیں میں سب مجھتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ شاید اس سے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ یا تو یہاں ظالم موجود ہے یا مظلوم موجود ہیں ہنڈر پرسنٹ بھی کہہ سکتا ہوں میں ہنڈر پرسنٹ کی بھی پروبیلٹی ہے کہ یا تو اس محفل میں جو چند لوگ بیٹھے میں یا ظالم موجود ہیں یا مظلوم موجود ہیں اس قدر ظلم عام ہو چکا ہے اور یہی محملہ شرک کا بھی ہے اپنے سمید میں ان چند لوگوں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شرک سے بلکل پاک ہے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں کہ کسی نہ کسی شرک کی قسم میں جانے جانتے ہوئے یا ان جانے میں کوئی نہ کوئی مبتلا ہے تو یہ دنیا اس قدر ظلم سے پھر چکی ہے ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں بار بار دیتا ہوں کیا اسمان اپنے بائک میں ابھی پیٹرول لوا کے آئے ہیں فرض کریں پانچ سو کا ٹھیک ہے اور باقی پانچ سو اسمان کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں پتہ چلے واقعی پانچ سو اسمان کے اس کو کیسے پتہ چلے اور لیکن جب اسمان یہاں سے نکلتے ہیں نا تو وہ ان کو نظر پانچ سو ہی آئیں گے لیکن وہ چار سو رہ جائیں گے کیونکہ ڈالر ریٹ چینج ہو چکا ہوگا کیونکہ پیٹرول کی پرائس چینج ہو چکی ہوگی ایسا ظلم کا سسٹم بن چکا ہے کہ اس کو ہم فور گنٹیڈ لیتے ہیں یہ ظلم ہے یہ فراڈ ہے یہ دھوکہ ہے یہ جھوٹ ہے باپ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے بچے باپ پہ ظلم کر رہے ہیں حکومت عوام پہ ظلم کر رہی ہے عوام اپنے ماتیتوں پہ ظلم کر رہا ہے اپنے کلیگز کے اوپر ظلم کر رہا ہے ہر جگہ ظلم موجود ہے یہ تو میں پیس چکے جو ایریاز ہیں ان کی باتیں بتا رہا ہوں شرک ظلم افرا تفری تو باقی جو حالات دنیا میں ہو رہے ہیں کہ عراق میں جی یہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں یہاں پہ بائو ویپنز ہیں یہاں تو صدام حسین نے اٹامک بوم بنا لیا بس جھوٹ بول کے کچھ بھی حملہ کر دیا بعد میں سیدھا مکرگے جی ادھر کچھ نہیں تھا بعد میں جتایا بھی بتایا بھی اور سرعام ایک مسلمان لیڈر بھانسی پہ لٹکا دیا اور عید کا دن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھوک اور افلاس سے وہ بچے بوڑے غورتیں بلکل بلکل نڈھال ہو چکے ہیں پینے کو پانی نہیں ہے اور مارنے والے کرنے والے کون ہیں وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان سے بھی بڑھ کر پھر عرب بھی ہیں شام میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ امن اور سکون اور پیس ہے وہاں پہ بھی نہیں ہے اور جو سب سے سمجھدار میری طرح خود کو سمجھتا ہے نا اس کے ساتھ سب سے پیڑی ہوتی ہے پڑو 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 ڈگری لو ہمیں لاؤ دس پندرہ لاکھ روپے دو پھر اس کے بعد یہ لوجی سرٹیفکیٹ پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ نوکری نوکری جھوٹ ہر ایک کے ساتھ ہو چکا ہے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے میرے زمید سب جھوٹ سب فراڈ اور اس کے اندر سسٹم بھی شامل ہے والدین بھی شامل ہیں اولاد بھی سب شامل ہیں وہ بچہ اس کا نکاح کرا دیں بچی کا پسند سے نکاح کرا دیں اور بھائی یہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ لڑکی کی پسند کا نکاح ہوتا ہے یہ ظلم نہیں ہے یہ بتاہی خبر ہے لوگوں کے لیے زیادہ تر لوگوں کے لیے خبر ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے سوائے کچھ کے ایک خبر ہے کہ لڑکی کو پسند کی شادی کی جازت ہے اور اسلام میں ہے ہی لاؤ میریج پسند کی شادی ہے یہ خبر ہے لوگوں کے لیے اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ فہم دی ہو تو وہ آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے ورنہ زیادہ تر کہتے ہیں بھائی یہ کون سی بات کر رہے ہو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو فاسد نہیں کر دیتے تھے اگر لڑکی کو پسند نہیں ہوتا تھا تو یہ خبر ایکسر لوگوں کے لیے اس قدر ظلم ہو چکا ہے تو اس وقت یہ ساری تمہید اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ظلم اور ستم سے بھر چکی ہے اور یہ وہ ظلمیں جو انسانوں نے مچائے ہوئے ہیں اسی طرح شیطان اور ابلیس بھی اپنی پوری تیاری کر چکا ہے کیونکہ یہ بتا دیا گیا کہ امام مہدی کا دور کون سا ہوگا امن اور سکون اور خوشحالی کا ہوگا تو شیطان کو یہ بات راس ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے شیطان ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے انسان اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت مد کرنا میں نے تمہیں کہا تھا میری عبادت کرنا یہ سیدھا رستا ہے لیکن شیطان اپنی پوجہ کروا کے رہتا ہے جتنے بھی لوگ سسٹم کے آگے جھک جاتے ہیں جو کل بھی بات ہو رہی تھی وہ شیطان اور ابلیس کی پوجہ شروع کر دیتے وہ مان لیتے ہیں یہی خدا ہے اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے یہ ماننے کی ایک صورت ہوتی ہے کہ بینک کی جوکری کے بغیر میرا گزارہ نہیں چل سکتا اس سسٹم کے آگے جھکنے کے علاوہ میرا گزارہ نہیں چل سکتا کسی نہ کسی صورت میں وہ کچھ نہ کچھ مان لیتے ہیں کہ یہ سسٹم اور یہ ظلم کا نظام اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے نیتیں درست فرمائے لیکن ایک فارم ہے یہ لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا وایا وہ اللہ تعالیٰ نے دے کے رہنا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان کو یہ راست نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو دور ہوگا وہ امن و سکون سے بھرابا ہوگا لہذا شیطان اپنی پوری تیاری کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو آزمانے کے لیے اتنی بڑی آزمائش رکھی ہے کہ سات لاکھ سال انسان کو اس زمین پہ ہوگئے ان میں سے صرف سات سال امن و خوشحالی کے ہوں گے پوری دنیا کے اوپر اللہ کے نظام قائم کرنے کے ہوں گے اور اس کے فوراں بات جب وہ اللہ تعالیٰ بیسٹ آف دا بیسٹ اس دنیا کا دے دے گا انسانوں کو پھر کس سے آزمائے گا دجال سے آزمائے گا تو دجال کا جو دور ہوگا وہ کونسا ہوگا وہ بھی تو امام مہدی والا دور ہوگا نا سات سال امام مہدی کیوں گے اس کے فوراں بات دجال خروج کرے گا اس کا مطلب ہے دجال بھی کہیں نہ کہیں چھپا ہوا تھا کہیں موجود تھا تو امام مہدی کا دور ہوگا جس میں دجال نے بھی ظاہر ہونا ہے اور امام مہدی اس کو ذرا فائٹ آف کر کے رکھیں گے اس کو ذرا بلوک کر کے رکھیں گے جس حد تک ان سے ہو سکے گا لیکن وہ اس کو شکل نہیں رہ زکیں گے پھر اللہ تعالیٰ چالیس دن پورے ہوں گے تو ایسے علیہ السلام کو عسمان سے بھیجے گا پھر دجال کو قتل کیا جائے گا تو امام مہدی کا دور کونسا ہے خوشحالی والا دور بھی وہ ہی ہے جس میں امام مہدی ہوں گے جس میں دجال نے آنا ہے وہ بھی امام مہدی والا ہی دور ہے جس میں حضرت عیسے علیہ السلام نے آنا ہے وہ بھی امام مہدی والا ہی دور ہے اور جس وقت وہ ڈھنڈی ہوا چلنی ہے جس میں سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے وہ بھی امام مہدی علیہ السلام والا ہی دور ہے تو اتنا بڑا اور اتنا پوری انسانیت میں اس سے بڑے بڑے واقعات پہلے نہیں ہوئے اس جیسے واقعات بھی پہلے نہیں ہوئے تو شیطان اور دجال بھی اپنی مکمل تیاری کر چکا ہے تو یہ وہ دور ہے اور خاص کر وہ لوگ جو اس وقت میں اس اللہ کی توفیق سے کسی آزمائشوں سے گزرنے کی بہانے کسی تکلیف کے بہانے کوئی روزی کے مسئلے کے بہانے کوئی بیماری کے بہانے کسی نہ کسی بہانے اگر اللہ تعالی نے انہیں دنیا کی طلب سے دور کر کے خیر کی طرف لے ہی آیا ہے تو وہ لوگ ٹارگٹ ہیں شیطان کا اور دجال کا وہ بالکل فرنٹ لائن ٹارگٹ ہیں آپ یہ سمجھیں کہ چند لوگ جو یہ فرنٹ لائن پہ حق کی بات کر رہے ہیں یا ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا اس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ اپنا نام جہاں اللہ کی لسٹوں میں لکھوا رہے ہیں وہ نام وہاں پہ لسٹوں میں لکھوا رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں چڑھنا ان کو ٹارگٹ پہ لے لو تو شیطان اور ابلیس اور دجال کیا کر سکتا ہے فیزیکلی تو فیلحال اللہ تعالی نے ان کو اٹیک کی دھیل نہیں دی تو وہ کیا کریں گے وہ وسوسہ ڈالیں گے آپ سے آپ کا ایمان سناچ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو خیر سے ہٹانے کی کوشش کریں گے اور ابلیس جو ہے وہ انسانوں کے رستوں میں بیٹھتا ہے ان کو گمراہ کرنے کے لئے اور یہ اتنی ایزی بات نہیں ہے بہت بڑی ازمہش ہے حق پہ آپ نے اللہ کی توفیق سے چلنا ہے حق پہ آپ نے اللہ سے مانگ مانگ کے چلنا ہے لیکن باطل پہ گمراہ ہونے کے لئے ایسا بندوبست ہوا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتے ہیں اس کے لئے کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کر دیا جاتا ہے جو اسی طرح ہوتا ہے اسی کی ایج کا اسی کی زبان کا اسی طرح وہ سارے مزاج ہر چیز سمجھتا ہے قرین بولتے ہیں اس کو تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ وہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں لیکن اللہ نے اسے مسلمان کر دیا ہے وہ مجھے اب خیر کی دعوت دیتا ہے خیر کی بات بتاتا ہے لیکن باقی سب کے ساتھ شیطان 24 بے 7 ہے دو فرشتے بھی ہیں لیکن وہ نوٹ کرنے کے لئے ہیں وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ بھئی اچھا کام کرنا ہے برا کام کرنا ہے وہ آپ نے خود اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے خیر کی توفیق مانگنی ہے خیر کی توفیق میں ان جانب اللہ ہے آجے پیچھے بھی تو شیطان جو ہے نا وہ کنٹینویس موجود ہے ٹھیک ہے وہ قرین موجود ہے ابلیس تو ہے وہ الگ فورسیز ہیں وہ جنات ہیں لیکن ایک فل 24 بے 7 شاید مجھے لگتا ہے واللہ والم وہ جس کو ہندو بدرو کہتے ہیں کہ وہ ایک تو روح ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بھری ہے لیکن جب انسان فوت ہو جاتا تو جو جنات تو شیطان ہوتے ہیں ان کی عمریں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ شاید موجود رہتا ہو تو اس کو وہ حاضر کر کے بدرو کہتے ہیں اور شاید یہ وہی ہو واللہ والم کے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک دہاتی کے پاس جائے گا اس کو کہے گا کہ مجھے خدا مان لے وہ جب تھوڑا سا نہیں مانے گا تو پھر دجال اس کو کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو تیرے سامنے زندہ کھڑا کر دوں واپس تو تم مجھے خدا مان لے گا تو دہاتی پھر اس بات میں آ جائے گا اور وہ پھر دو شیعتین کو اس کے ماں باپ کی صورت میں مردہ ماں باپ کی صورت میں جو فوت ہو گئے تھے زندہ کر کے سامنے ظاہر کر دے گا اور وہ دہاتی پھر دجال کو نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ خدا مان لے گا تو شاید یہ وہی کرین ہو واللہ والم کہ جو انسان کے مزاج کو زبان کو دیکھنے کو ہر طرح سے وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں تو اس قدر فورس ہے جو ہم سب کے خلاف لگی ہوئی ہے تو اس فورس کے لیے سب کے اگینسٹ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ تیار رہیں عملی کام تو لہٰذا بھی میں جمہوریت ختم کر سکتا ہوں پاکستان سے آپ سود ختم کر سکتے ہیں آپ کو ٹیکسنگ کا نظام ختم کر کے زکار لاسکتے ہیں آپ یہ ظلم بینکنگ ختم کر سکتے ہیں نہیں کرتے تو کیا کر سکتے ہیں میں اور آپ میں اور آپ اپنا ایمان مضبوط کر سکتے ہیں اور اس کی حفاظت کی کوشش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں ایک ایسی ڈھال اور ایسے ٹولز جو اللہ تعالی نے دی ہیں ان کو جکڑ کے پکڑ سکتے ہیں اللہ سے توفیق مانگ اتنا ہم کر سکتے ہیں باقی بڑے بڑے کام پھر اللہ نہیں کرنے اللہ نہیں کروانے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم سب کو اور بہت حد تک اسٹیبلش ہو گیا اب ہم بیسک بات یہ ولی بہت کام کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت حد تک اسٹیبلشت ہے اور ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جڑتے ہیں آتے ہیں تشریف لاتے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ اس چیز کو یا تو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ان کو خبر ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جس میں امام مادی کی بیت بہت قریب ہے اور محمد قاسم جو بھائی ہیں ہمارے ان کو اللہ تعالی نے یہ کچھ خاص چیزیں سکھائی ہیں وہ جو کہا جاتے ہیں کہ اللہ تعالی خاص علم سکھائے گا امام مادی کو ہدایت یافتہ ہوں گے وہ اس خاص علم میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ بھی سکھائے کہ دجال اور شیطان کے حملوں سے کیسے بچنا ہے جادو ٹونے سے وہ جب انہوں نے ایک ساتھی کو بتایا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب وہ کیا عمل تو جیسے وہ آنکھ سی لگ گئے یا وینس آیا تو کہتا ہے کہ مجھے ایسے نظر آیا کہ کچھ شیاطین ہیں دو ہیں غلبا اور وہ آپس میں بیس کر رہے ہیں اور وہ جکڑے پہ تھے کہ وہ اپنے کچھ وہ کر نہیں پا رہے تھے کچھ اس طرح سے اس نے دیکھا جس نے دیکھا وہ ہی بہتر بتا سکتا ہے لیکن میں آپ کو سمرائز کر کے بتا رہا ہوں تو ایک شیطان دوسرے سے کہہ رہا تھا وہ جن یا جو بھی چیز تھی کہ یہ جس نے یہ عمل کیا ہے نا وظیفہ کیا ہے یہ امام مہدی لگتا ہے مجھے تو دوسرا اس کو کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ امام مہدی نہیں ہے جس نے اس کو یہ وظیفہ بتایا وہ امام مہدی ہے کیونکہ وہ شیاطین کو بھی فیل ہو گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے نا جادو ٹونہ عملیات کا ایسا توڑ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جیسا انہوں نے بھی شاید پہلے نہیں دیکھا کہ ان کی بڑی بڑی عمریں ہوتی ہیں یہاں ہی اسی محفل میں ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کسی جادوگار کو چیلنج کر دیا انہوں نے یا ان کے کسی دوست نے کہ کر تو جادو نہیں ہوں دا تو وہ تو میں کہا اس دن بھی سمجھا رہا تھا کہ چیلنج ہوتا اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگنی ہے انسان نے خود کو عزیز دکھانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چاہے جادو ٹونا ہے چاہے شیطان ہے چاہے دجال ہے چاہے کچھ بھی ہے اللہ کے حوالے کرنا ہے خود نہیں میں کر دوں گا نہیں نہیں یہ تو کسی یہ جو دعوی ہے نا یہ کسی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا پوچھ لیا کسی نے کہ موسیٰ علیہ السلام آج کے دور میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے انہوں نے کہا دیا میرے پاس ہے غلط کا غلط کا نہیں غلط کا صحیح کا لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا یہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آیا کہ کوئی بھی یہ کہے کہ میرے پاس علم سب سے زیادہ ہے اللہ کی مرضی اللہ اسٹیبلش کر دے گا نبی کے لیے بھی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے تھے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہوئی تھی سکھائی ہوئی تھی کہ فرمایا کہ مجھے یونس ابن مطاع سے بھی کمپیر نہ کیا کرو انبیاء میں صرف یونس علیہ السلام بھی ایسے ہوئے نا جن سے ایسی غلطی ہوئی کہ اللہ نے انہیں سزا دی مچھلی کے پیڑ میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع کرتے تھے خود کو عالم کر کے خود کو دوسروں سے بڑائی کر کے نہیں بیان کرتے تھے تو پھر ایک دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اللہمہ جالنی صبورہ و جالنی شکورہ و جالنی فیعینی صغیرہ و جالنی فیعینی ناسی قبیرہ اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا شکر کرنے والا بنا اور مجھے میری نظروں میں حکیر جرح چھوٹا کر کے دکھا لوگوں کی نظروں میں اللہ اپنی مرضی سے بڑا کر کے دکھائے تو دکھائے تو خیر تو اب وہ جن جو ہے نا انہوں نے ایسا کیا تو کہ یہ جس نے ان کو بتایا ہے نا یہ اصل میں امام ہے دیا تو اللہ تعالی نے ان کو وہ سمجھتا یعنی وہ ان کو ریالائز ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اللہ تعالی نے ایسی چیز سکھا دیا تو وہ چیلنج انہوں نے کر دیا وہ بھائی نے تو اب اس نے جادو کر دیا اور میں نے ان کی حالت دیکھی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ بالکل یعنی ایسی پریشانی سے وہ گزرے نا تو اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے تو انہوں نے جب یہ والا وظیفہ شروع کیا تو ماشاءاللہ ایسے صاف ہوئے ایسے صاف ہوئے میں اس دن میں بات کر رہا تھا جیسے آپ گندہ کھارہ نالی کا پانی کسی فلٹر میں ڈالیں اور دوسری طرف سے پینے کے قابل نکل آئے ایسا معاملہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا ایسے صاف کیا ہے تو اللہ تعالی نے وہ علم اور وظیفہ محمد قاسم بھائی کو سکھایا ہے اور وہ آپ کو کچھ کو معلوم بھی ہوگا ریمائنڈ بھی ہو جائے گا کہ کرنا ایسے آپ نے کہ آپ نے شہادت کی انگلی لینی ہے یہ وظیفہ کسی بزرگ سے کسی پیر سے کرانی نہیں ہے خود کرنا ہے اپنے اوپر شہادت کی انگلی لینی ہے اور اپنے یہاں ماتے پہ رکھنی ہے دونوں بھوموں کے درمیان ٹھیک ہے اور عوض باللہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ٹھیک ہے پھر سورہ فلک پڑھنی ہے پھر سورہ ناز پڑھنی ہے کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے چھٹی دفعہ آپ نے پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے چھے ہو گئے اور ساتھویں دفعہ آپ نے السلام علیہ کا یا محمد پڑھنا ہے یہ سمپل سا وظیفہ یہ ہے آپ نے ایسے اپنے اوپر خود کرنا ہے روزانہ کر لیں بہتر یہ ہے اگر کسی کو کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ ہر نماز کے بعد کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیطان سے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم امام عدی کو سکھایا یا سکھانا ہے وہ it has to be within شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے یہ کوئی نیا وظیفہ ہے جو آپ کو سکھاتے ہیں اتنی بار یا کوئی پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا شریعت سے اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے وہ وظیفہ نہیں کیا تو وہ نہیں ہے وظیفہ وہ غلط ہے اور میں نام بھی لے لیتا ہوں تو میرا خیال میں اتنا برا نہیں ہوگا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہے وہ ابقری والا وہ جو خود کو شیخ الوظائف کہتا ہے رسالے سے ظالے بھی اس کے چھپتے ہیں نا تو ایک نجوان کو بہت پرابلم تھا وہ تھوڑی سی پرانی بات ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے بہت پرابلم تھا یعنی وہ سینسز میں نہیں رہا کبھی کیا کرے کبھی کیا عجیب جیسے اس کے اوپر کچھ چیز مسلط ہے تو کیا میں اتنا وظیفہ کرتا ہوں پھر بھی مطلب میں ان سے کہا تم کوئی اس طرح یہ اس طرح کل پڑھو یا کچھ اس طرح تو وہ کہنے نہیں میں وظیفہ کرتا ہوں لیکن وہ ایسے لگ رہا تھا چیز ورس ہوتی جا رہی ہے تو وہ اس نے پھر مجھے بتایا کہ قرآن کا کوئی ورڈ اس نے مجھے بتایا کہ یہ میں نے اس ابقری والے سے سنے وہ یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے پرانی تھوڑی سی بات ہے نہ مجھے ورڈ یاد ہے نہ کاؤنٹنگ یاد ہے بس موٹی موٹی بات یاد ہے کہ ابقری والے سے سنے اور اس نے مجھے کہا یعنی اس نے کہیں بتایا ہوا ہے کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھیں تو پھر مسئلہ حال ہو جاتے ہیں اور جب میں نے وہ بتا نہیں رہا تھا جب میں نے ورڈ پوچھا تو وہ کوئی مطلب کوئی پوزیٹیو میننگ والا ورڈ نہیں تھا قرآن میں تو خنزیر کا ورڈ بھی ہے شیطان کا ورڈ بھی ہے وہ جب آپ صرف ورڈ نکال لیں تو وہ ورڈ تو خیر کے میننگ والا نہیں ہے نا خنزیر کو بڑا کہا گیا ہے شراب اور جوے کو خامری والمہسرے کو بڑا کہا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو سور کو برا کہا گیا ہے لیکن انڈیویجول ورڈ تو اچھے میننگ والے نہیں ہیں نا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو کفار کا بھی ورڈ ہے شرک کا بھی ورڈ ہے لیکن جب آپ پورا سنٹیمز بناتے ہیں تو خیر کا میننگ بنتا ہے ایک ورڈ نکال لیں تو وہ ورڈ تو اچھے میننگ کا نہیں ہے نا تو وہ کوئی اس طرح کا ورڈ تھا کہتے جی قرآن میں ہے اور وہ بار 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 پڑی جا رہا ہے تو آپ دیکھیں نا کسی کو اس طرح کا کچھ چیز بتا دے تو وہ کیا اس کے اوپر اثر ہوگا برای اثر ہونا ہے نا تو بنیادی اصول یاد رکھیں کہ وظیفہ وہی ہے ذکر وہی ہے جو رسول اللہ یا صحابہ سے ثابت ہے تو اب آپ یہ جو محمد قاسم کو سکھایا گیا ہے وظیفہ شیطان اور دجال اور جادو وغیرہ سے اس کا کانٹیکس رسول اللہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ سوتے وقت سوتے وقت تین کل پڑھتے تھے کل اللہ وحد کل عزو برب الفلہ کل عزو برب ناس عزو بللہ بسم اللہ کے ساتھ تین تین دفعہ پڑھتے تھے اپنے ہاتھوں پر پھوکتے تھے اور ایسے جہاں جہاں ہاتھ پہنچا تھا ایسے پہنچا کہ خود کو اللہ کی فاضل میں دے کے پھر سوتے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے تو تعداد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بس ثابت ہے تعداد تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ایک سپیسیفک کر کے امام مہدی کو سکھا دی اور وہ اس کی بھی کانٹیکس سننے کے ایک ڈریم میں ان کو یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہوتا ہے اس کے یہاں پہ ایک آنکھ سی آ جاتی ہے تو دجال کا بھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو اس کے ماتھے پہ بھی کفر لکھا ہوگا اس کا سمبل بھی آنکھ ہے تو وہ اس کو ایسے انگلی رکھے ایسے کل ہو اللہ ہو حد یہ والا پڑھتے ہیں تو وہ آنکھ ختم ہو جاتی ہے پھر اس کو سمجھاتے بھی ہیں پھر دوسری جگہ یہ بتایا گیا ایک اور ڈریم میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ جادو یا شاتین کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ تین کل پڑھتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کچھ باقی ہوتے ہیں وہاں پہ ختم کم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ باقی ہوتے ہیں تو وہ پھر دروش شریف پڑھتے ہیں صلاة والسلام علیہ کا یا محمد تو وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اور جگہ پہ انہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اس کی ریشو کیا ہونی چاہیے تو اس کی ریشو ان کو یہ سکھائی گئی کہ چھے دفعہ آپ اللہ کا نام لے لیں ساتویں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھے دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کر لیں ساتویں دفعہ رسول اللہ کے اوپر دروش شریف بھیج دیں تو یہ کمبینیشن پھر ان مختلف ڈریم سے نکل آتی ہے یہ میں نہیں نکال سکتا ہے آپ نہ نکالیں وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دیا ہے جیسے خواب دکھائیں ہیں جیسے خاص علم چکھائیں اسی طرح یہ سمجھ بھی دیا تو اسی طرح ایک کمبینیشن بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا ہے تو یہ روزانہ سب لوگ کرتے رہیں اور ساتھ میں جیسے رسول اللہ نے حضرت علی کو قائل منٹ فرمایا تھا کہ جب تو سونے کے لیے جائے کر تو ایسی وضو کر لیا کر جیسے نماز کے لیے کرتا ہے تو یہ وضو میں بھی ہر وقت رہا کریں اس سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں اور ایک اور چیز بہت ضروری ہے اس کو تو آپ تلوار سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ ایسا ہے مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس کا یہ ہے کہ ایک کلمہ ایسا ہے جس میں 99 بیماریوں کے شفاء ہے اور اس میں سب سے کم غم ہے اور وہ کلمہ کیا ہے پتہ کسی کو لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ کوشش کریں یہ بھی کم از کم سو دفعہ روزانہ پڑھیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ سو دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سمجھ آگے سب کو یہ بیسک معلومات باتیں آپ سب کو مجھے پتہ ہیں اب ذرا تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو ڈیفینس پوزیشن میں بھی لے کر آئیں کیونکہ جتنے بھی لوگ خیر کی طرف جڑتے ہیں وہ شیطان کی ٹارگٹ لسٹ پہ آ جاتے ہیں ٹارگٹ ٹکلنگ شروع کر دیتا ہے وہ ٹھیک ہے اور اب تو دجال بھی ٹارگٹ ٹکلنگ کر رہا ہے اور پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے نے ہمارے آفس میں آئے نے نے تو نہیں آئے تھوڑا سا ٹائم ان کو ہو گیا تھا لیکن بیچ میں تھوڑا سا بریک آگے کافی دنوں کے بعد آئے تو یہ تو زیب بھائی ڈر گئے سمجھ رہے ہیں نا سارے لوگ بات تو یہ کچھ گزارشات تھیں آپ سے آج کے لیے یہ کافی ہیں زیادہ کیا کہتے ہیں وہ تڑکے کے بجائے ٹوڈوز جو ہیں نا وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ٹوڈوز لسٹ میں اپنی یہ چیزیں سب لوگ آئیڈ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حق پہ قائم رکھے اور استقامت دے اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ اپنے دین پر ہمیں قائم رکھے ربنا لاتوزے قلوبنا عبادہ ازہ دیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکانت الوہاب والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد لاتوزے Soviet